اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ایک انتہائی اہم لیکن مختصر بات کرنی ہے کہ آج کل پاکستان میں بچوں کے اندر جو بخار کی بہت زیادہ شکایات دیکھنے میں آ رہی ہیں نہ صرف یہ کہ بخار کی شکایات دیکھنے میں آ رہی ہیں بلکہ وہ ہائی ڈگری فیور ہے یعنی ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار بخار ہوتا ہے اکثر جو پیرنٹس ہیں وہ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب بچے کو بہت زیادہ بخار ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو پٹیاں کریں اس کو سپنجنگ کریں تو سپنجنگ کرنے کا سب سے اچھا اور وہ کیا طریقہ ہے جس سے بچے کو نقصان کا ڈر کم سے کم ہو تو اس بارے میں یہ ویڈیو ہے تو سب سے پہلے میں کچھ باتوں کی وضاحت کر دوں کہ وہ آپ نے نہیں کرنی جو عام طور پر سمجھی جاتی ہیں کہ جب آپ بچوں کو بخار زیادہ ہے تو اس وقت آپ نے کچھ ایسا کام کرنا ہے لیکن حقیقت میں وہ بچے کو اس کا نقصان ہوتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی بچے کو ایک سو دو سے زیادہ بخار ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کو سپنجنگ کریں اس کو پٹیاں کریں تاکہ اس کے بخار کی شدت کو کم کیا جا سکے اور ظاہر ہے ساتھ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی آپ کو دوائی جو بخار کی دی ہوتی ہے جیسے پیرسٹامول پاکستان میں بہت زیادہ دی جاتی ہے سیرپ کی شکل میں ڈروپس کی شکل میں یا ٹیبلٹس کی شکل میں تو آپ نے بچے کو وہ ضرور دینی ہے جیسے ڈاکٹر نے کہی ہوئی ہے فرض کریں کسی بچے کا بخار ایک سو دو سے زیادہ ہیں تو کیا کام نہیں کرنا کہ تھنڈے پانی سے پٹیاں نہیں کرتے کیونکہ مقصد یہ کسی طرح نہیں ہے کہ بچے کا ٹیمپریچر بلکل نیچے لے کے آیا جائے نارمل سے بھی کام جس کو ہم ہائپو تھرمیا کہتے ہیں بلکہ مقصد کیا ہے سپنجنگ کا یا پٹیاں کرنے کا کہ بچے کا جو بخار ہے وہ آہستہ آہستہ کام کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سپنجنگ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسی چلایا ہوا ہو ہم نے پنکھا چلایا ہوا کیونکہ اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو اس سے بچے کو شیورنگ ہوگی کپ کپہٹ ہوگی جب بچہ شیور کرے گا تو اس کا ٹیمپریچر اور اوپر جائے گا کام ہونے کی بجائے اس لیے جب آپ بچے کی پٹیاں کرتے ہیں سپنجنگ کرتے ہیں تو کوشش کریں پنکھا اور ایسی وغیرہ یہ جو ہیں بند ہو اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی دوران جب آپ یہ کر رہے ہوں اس میں کسی بھی وقت پہ اگر بچے کو سپنجنگ کے دوران پٹیاں کرنے کے دوران شیورنگ سٹارٹ ہو جائے کپ کپہٹ سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ سپنجنگ کو روک دیتے ہیں اور جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیوک وارم وارٹر یہ لیوک وارم وارٹر کیا ہوتا ہے کہ یہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے یا تو نارمل ٹیمپریچر ہو چاہے ہلکا سا اس کی جو ٹیمپریچر ہے تھوڑا زیادہ ہو یعنی تیس بتیس اور پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان لیکن یہ نارمل جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے جو تھنڈا نہ ہو یہ بس آپ کے ذہن میں ہوکے بہت گرم بھی نہ ہو اور تھنڈا بھی نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں لیوک وارم وارٹر اس کو ایک برتن میں لیں گھر میں کوئی بھی جو دو تین کپڑے ہوتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اس ٹائپ کے ہیں جیسے ٹاول بھی ہو سکتا ہے اس میں ٹاول کے علاوہ کوئی عام کپڑے بھی ہو سکتے ہیں ان کو آپ بھیگو دیں اور بھیگونے کے بعد بچہ لٹائیں بچے کے کپڑے میکسیمم حد تک کوشش کریں کہ آپ ہٹا دیں آپ کوشش کریں کہ جو روٹین کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ کم سے کم یا بالکل ہٹا دیں اس کے بعد جو یہ آپ نے بھیگوئے تھے کپڑے یا کوئی بھی گھر میں پڑا ہوا ہے ایسی چیز جو صافی ٹائپ کی ہوتی ہے جس کو ہم ڈسٹر بھی عام طور پہ کہتے ہیں اگر وہ صاف ہیں وہ اجتماع نہیں ہوئے ہیں تو ان کو بھیگونے کے بعد ان کو ہلکا سا نچوڑیں اور اس کے بعد بچے کی آپ ٹانگوں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بچے کے پیٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں بچے کی بیک پہ بھی رکھ سکتے ہیں گردن پہ بھی رکھ سکتے ہیں ماتھے پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو آپ کچھ منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے چار منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے رہنے دیں اس کے بعد پھر اس کو اٹھائیں وہاں سے اس کے بعد پھر پانی میں ڈپ کریں ہلکا سا نچوڑیں اور اس کے بعد پھر وہاں پہ رکھ دیں اور کسی اور جگہ پہ رکھ دیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو جسم میں زیادہ درجہ حرارت ہے وہ ایوائپوریشن ہوتا ہے پانی اور پانی کے اندر یہ جو باڈی کا ٹیمپریچر پانی میں آ جاتا ہے اور پانی پھر ای ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں ایک گرم چیز یعنی جو جسم ہے وہ گرم ہوا ہوا ہے اس سے ایک نسبتاً کم ٹیمپریچر کی چیز وہ پانی جو اس کپڑے کے اندر ہے اس ٹاول کے اندر ہے اس پنج کے اندر ہے کہ جس کو ہم نے بچے کے جسم پر رکھا ہے تو اس کے اندر چلا جاتا ہے تو اس طرح سے درجہ حرارت جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے جسم کا اور کوشش کریں کہ ہر پانچ دس ایک منٹ کے بعد ضرور ٹیمپریچر چیک کریں اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریچر ایک سو ایک یا اس سے نیچے آ چکا ہے تو آپ نے جو سپنجنگ ہے جو پٹیاں کرنے کا عمل ہے اس کو روک دینا ہے اور مزید اس کو نہیں چلانا اور یہ آپ کوشش کریں جیسے میں بتا چکا ہوں کہ پورے جسم پہ آپ مختلف جگہوں پہ یہ رکھ سکتے ہیں لیکن فرض کریں کہ اگر آپ کے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کوئی ایسا کپڑا استعمال کرنے میں تو یہی جو لیوک وارم پانی ہوتا ہے اس سے آپ بچے کو نہلا بھی سکتے ہیں یا اس کو جیسے بعض گھروں میں ٹب ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ اس کو ب اچھ دیر کے لیے بٹھا سکتے ہیں پانی تھنڈا نہ ہو بچے کو شیورنگ سٹارٹ نہ ہو اور یہ جو تھنڈے پانی کی پٹیاں ہم پشانی پر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کسی طرح سے کوئی حال نہیں ہے یہ صرف فلمی سٹائل ہے وہ فلموں میں ہی اچھا لگتا ہے تو حقیقی زندگی میں اس طریقے سے جو بخار ہے وہ بچوں کا کم نہیں کیا جاتا ضروری کیوں ہیں بچوں کا جو انتہائی زیادہ تیمپریچر ہوتا ہے اس کو کم کرنا ایک تو بہت زیادہ پانی جو ہے ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے بچے ڈی ہائیڈریشن میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو فٹس یا دورے پڑھنے کا ڈر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ہائی گریٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ برین کے اوپر بڑا برا اثر ڈالتا ہے تو اس کو ایک سو ایک یا اس سے نیچے لانا بہت ضروری ہے ایک سو ایک ایک سو دو کے بعد پٹیاں کریں بہت تھنڈے پانی سے استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی بنیادی چیزیں تھیں کیونکہ پیرنٹ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ بنیادی صاحب لوگوں کو فرق بتا دوں کہ کیا اصل طریقہ ہے بچے کی سپنجنگ کرنے کا یا پٹیاں کرنے کا تاکہ اس کا ٹیمپریچر کم ہو کوئی اور ایسی چیز ہوئی تو آپ دوستوں کے لیے میں ضرور ویڈیو بناوں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خواہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ارقسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں